ویلکم ٹو یو پی ایسٹری گروز سواگت ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب صحیح ہوں گے آج پھر سے ایک بار ایک نیا کرنٹ ایفیس کی بات کریں گے آج جو کرنٹ ایفیس کی بات کریں گے ایک سوشل مدہ بھی ہے ایک ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ویمنز ایمپاورمنٹ کی بات کریں گے بسکلی ریسنٹلی لیلاواتی ایوارڈز اوشید کیے گئے ایہوک کہ آپ نے اس سے پہلے بھی یہ سنا ہو اب یہ ایک اور پارٹ بھی اس کے سب سے پہلے آپ سے پڑھنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے جی ایس ون میں جائے گا یہ آرٹ ان کلچر میں بھی جائے گا بھائی اور انڈین سویسائٹی کا پارٹ بھی ہے تو انڈین سویسائٹی میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو ویسے انڈین سویسائٹی کا مور پارٹ ہے یہ تو دیکھ لیجئے گا لیلاواتی ایوارڈز کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اے آئی سی ٹی یا آل انڈیا کانسل فور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی طرف سے ہوئے اس بار کی جو تھیم تھی وہ تھی ویمن ایمپورمنٹ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے یعنی کہ جب بھی پری میں کوشن پوچھا جاتا ہے تو پہلے پوچھا جاتا ہے بتائیے تھیم گیا تھی اس بار کی ہر ایک ایوارڈ جو بھی ہوا ہوگا جو بھی اس سال میں دیا گیا ہوگا تو آپ سے امید کی جاتی ہے کہ اگر آپ پری کا ایگزیم دیتے ہیں تو آپ کو اس کی تھیم پتا ہونی چاہیے کیونکہ انٹائیلی اگر آپ دیکھیں گے تو تھیم جب آپ کو پتا چلے گی تو آپ کو خود پتا چل گیا کہ آخر نیوز کس بارے میں یہ کرنٹ ایفیس کی نیوز تہاں پہ جائے گی اب جب یہ ویمن ایمپورمنٹ کی بات کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جب ہم جے ویمن ایمپورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انڈین ایمپورمنٹ میں ہمارا ایک بارٹ ہے انڈین ایمپورمنٹ کی بات کی گئی ہے تو کو STEPF کا فائدہ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا اب کیا ہوتا ہے کہ کافی پر ہم ویمن ایمپورمنٹ جو ہے statedک پورٹشن میں پڑھتے ہیں آپ کو کرنٹ سے جوڑنا پڑے گا hotter अगर आप यह नहीं नहीं चीजें उसमें लिखेंगे मेंस के आंसर राइटिंग में तो आपको मार्क्स बहुत ज्यादा मिलेंगे तो हमें पता चली अब्जेक्टिव क्या थे वेरी मच इंपॉर्टन अब यह इंपॉर्टन अब्जेक्टिव इसले भी है कि क्योंकि यह हमारा मेंली यूपीश सी और जीएस के पार्ट से भी है इस एवार्ड को बनाने के पीछे सबसे बड़ी बात थी कि हम एवेर्नेस ओ� मुझाना चाहते थे महलाओं के द्वारा और इंपॉर्टनली वो लोग जो अभी तक विमन इंपॉर्मेट को नहीं समझ पाए इसमें हमने सैनिटेशन की बात की है सफाई सुत्राई की बात जिसे की जाती है हाईजीन कैसे रहा जाता है जब आप जानते हैं कि अब करोना � और वाइर� получится तो हम जानते है कि काफी सरी विमन्स जो कि हम यह कैसकते हिं कि यानी की पीपील के नीचे रहते हैं या फिर आप ₹मान सकते हैं कि जिनका रहने से ट्राइब्ल्स एयरियास में अकसर आपको देखने को मिलेगा या रूलर एडियास में उनको किस तरीके से आ� اپنی ہیلتھ کو بیٹر رکھ سکتے ہیں اس کا مین مقدر ہے کہ اوبجیکٹیوز کی بات کی جائے یہ آپ کو لکھنا پڑے گا کہ recently ہم نے کیا ایسا کیا کہ ہم ویمنز کو بہت آگے تک لے کے جا سکتے ہیں اچھا اس میں ایجوکیشن کی بات کی گئی کہ ایجوکیشن کیسے دی جائے لٹریسی کی بات کی گئی کیونکہ ویمنز جب تک نہیں پڑے گی بھائی کام نہیں بنے گا ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرنے کی بات کی گئی اب اس میں ایمپلائیمنٹ جو جنریٹ کرنے کی ہے اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ خالی وہ جو ہے گورنمنٹ جوب ہو لیکن کوئی بھی ایمپلائیمنٹ جہاں پہ وہ سیلف انڈیپینڈنٹ بن پائے اب ویمن کو تیکنولوجی کلی ہمیں ساؤنڈ کرنا پڑے ایسا نہیں کہ تیکنولوجی خالی مین کے لیے بنی ہے ویمن اس کو پارٹسپیٹ نہیں کر سکتی آپ نے دیکھا ہوگا جہاز تک جو ہے ویمن چلا سکتے ہیں تو وہ جو وہ ڈسپیریٹیز ہیں وہ جو ڈسکرمینیشن ہیں وہ جو بھیدباؤ ہوئے وہ ختم کرنا ہے مارکٹنگ ریلیٹر آج تو ہم ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارا جو گلوبلائزیشن اور مارکٹنگ کا کنسپٹ ہے وہ ویمن زیادہ کرتی ہیں اس کمپیر ٹو میں انویشن کیا کرنا چاہتی ہے اگر ان کے پاس آئیڈیا سے ان کی ریسپیک کرنے پڑے گی سکل ڈیولپمنٹ یہ گاندھی کا ایک بڑا خواب تھا ہاتھوں کا کام جسے ہم کہتے ہیں اور سب سے بڑی بات کیا ہم ان کو پورے عدکار دیتے تھے کہ یہ بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے اوبجیکٹیوز ہیں جو پرابلم سے اور نیوٹریشن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بڑا کنسرن ہے ویمنز کا کیونکہ جب تک ایک ویمن فٹ نہیں ہوگی پروپرلی وہ صحیح نہیں ہوگی تو بھائی کیسے بات بنے اس کو ملٹیپل رول پلے کرنے پڑتے ہیں نیوٹریشن کی دکت آپ کو پوری انٹیری ویمنز کے انڈیا کی ویمنز میں دیکھنے کو ملتی ہے ان کے بیلنس ڈائیٹ نہیں رہ پاتے اب کل جب آپ مینز کا آنسر لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہی ایشیوز لکھنے کی ویمن کیا ایشیو فیز کر رہی ہے بار بار آپ ایک چیز کو نہیں لکھ سکتے یہ وہ پرابلم سے یہ کرنٹ بیسید ہے نا بیٹا اب بک میں کیا کہ وہاں پہ سٹیٹک پورشن میں کچھ چیزیں دے دی ہم نے نئی چیزیں بتائی ایویرنیس دے دی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے میں یہ مانتا ہوں کہ اس جو یہ ایوارڈ تھا اس کا انیشیو اگر دیکھیں گے تو یہ تھا کہ اسپیشلی جو گرلز ہیں چھوٹی اومر کی لڑکیاں ہیں ان کو ایک یونیک اپورچنیٹی دی اپورچنیٹی کس طریقے سے دی گئی ہے دیکھیں کہ وہ اپنی to present a solution کس طریقے سے ہم ایک ویمن ایک ویمن کو بیٹر سمجھ سکتی ہے سجاؤ ایک سجاؤ چاہیے ان سے کہ جو issues وہ فیز کر رہی ہیں جیسے ابھی بھارت کے contemporary India کی میں بات کروں سب سے بڑا issue اس سمیں ہے gender discrimination اب یہ جو gender discrimination کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے یہ ویمن خود ہے کیونکہ اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کہاں پہ یہ gender discrimination فیز کر رہی ہے اب gender discrimination یعنی بیدباؤ جو ہوتا ہے ان کے ساتھ اب وہ کہاں کہاں پہ فیز کرتی ہیں gender discrimination کے اوپر ہم نے بہت زیادہ قانون بھی بنا لیے لیکن یہ ویمن کو بتانا پڑے گا کہ اس کو کہاں پہ یہ فیز ہوا اس کے بعد دوسرا مدہ ان کا جو ہے unemployment آئیں اس کے اوپر بات کریں کی آپ کس طریقے کی employment سب سے پہلے تو safe employment کی بات کی جائے اور economic and nutritional problem جو ہے disparities ان کو ختم کرنا پڑے گی یہ آج کے مددے ہیں current میں اور یہاں پہ اس initiative کے تھرہو یہ ایک opportunities provide کی گئی کہ ویمن خود سامنے آئیں اور وہ دکھائیں کی کیا issues فیز کر رہی ہیں سو بہت interesting رہا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس طریقے کے award ان ladies کو ملے جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا theme بھی بہت اچھی رکھی گئی اور یہ لیلا وطی جو awards جو ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا رہی ہیں رہی ہیں اور ان کے پیچھے background بھی ہے لیکن UPSC کے لیے یہ important ہے تو آپ دیکھئے گا اب دیکھئے جب آپ women employment employment کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سجاؤ لکھنے آپ سے امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر میں دیکھوں contemporary issues آپ سے اس پوری news سے ہم نے کیا چیس سکھی contemporary issues relating to the Indian women کون سے issues آج 21 centuries میں 12 April 2021 میں کون سے issues آپ کو لگتے ہیں جو اس سمیں اندیا کی women face کر رہی ہے وہ بتائی پرانے چھوڑ دی دوسرا اس news سے ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملی کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ سجاؤ دی جی سج سج سم political and social majors یعنی کی سماجی اور راج نیتی سجاؤ دی جی کہ کس طریقے سے women کی جو disparities اور discrimination ہے اس کو جو چیز ہیں ان کو کر پائیں گے اکثر دیکھئے ایسے question ایسے type میں ڈال دیا جاتے ہیں contemporary لکھنا پڑے گا اپنے اتر 700 620 871 telegram پہ بیش سکتے اس سے یہ فائدہ ہو دا ہے کہ آپ اتر لکھتے ہیں تو میں باقی کے بچوں کو send کر دیتا ہوں کرنٹ ایسے آپ کو پسند آیا ہوگا اور پڑھنے کا یہ ڈنگ ہے کہ ہم نیوز کو کتنا اچھے سے بریفلی سمجھ بات ہیں اور اس کو کس جی ایسے ریلیٹ کرتے ہیں انڈین سوشیٹی سے ہم نے کو ریلیٹ کیا یہ آپ کی آرٹ این کلچر سے بھی ریلیٹ ہو جائے گا یہ ایسے میں بھی جلا جائے گا سو پلیس شیئر اور ملتا ہوں کل ایک نئی کرنٹ افیر کے ساتھ اور اسی طریقے کے سوشل مددوں کے ساتھ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اپنا بات